جہاں پر ابھی ایک مہینے کی اگر تنخواہ ملتی ہے تو اس کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے مہین اگلا اگلی تنخواہ کب ملے گی اور برنٹ میڈیا میں حالات بہت خراب ہیں ٹیلی ویژن کی نسبت اب تو میں نے سنا ہے کہ ٹیلی ویژن میں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے دو میڈیا ہاؤسز جو ہیں ابھی تک وہ کرتے ہیں لاکھوں روپے اور میں کبھی سوچتا ہوں لوگ کہتے ہیں کیس کرو میں کہتا ہوں میں وکیل کی فیصے دوں گا عدالتوں کے چکر لگاؤں گا وکیل کو ڈھونوں گا جاج کو ڈھونوں گا اس سے بہتر ہے کہ میں وہ پیسے درگزر کر دوں مجھ سے ینگ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہم چورنلزم کرنے چاہتے ہیں میں مجھ سے دس بار پوچھتا ہوں کہ یہ سوچ لو کہ یہ 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 ہوگا کہ تم یہ ساری چیزیں جو برداشت کر لوگے اب یہ حقیقت ہے ایسی بات نہیں کہ فواد چودری کو نہیں پتا فواد چودری صاحب کو سب باتوں کا پتا ہے وہ زہین آدمی ہے ہمارے دوست ہیں ہماروی آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ سب باتیں جانتے ہیں لیکن وہ اپنی دفاع میں اور اپنی سپنڈ ڈاکٹری میں ایسی ایسی باتیں کر گئے آج دیکھیں میں ایک بات اس ملک کا بیروکریٹ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بیروکریٹ بن جائے اس ملک کا پولیٹیشن چاہتا ہے اس کا بچہ پولیٹیشن بن جائے اس ملک کا انجینئر چاہتا ہے اس کا بچہ انجینئر بن جائے اس ملک کا ڈاکٹر چاہتا ہے اس کا بچہ ڈاکٹر بن جائے اس ملک کا کسان چاہتا ہے اس ملک کا جنرلیس چاہتا ہے اللہ کے وقت میرا بیٹا جنرلیس نہ بنے خود رون کو پتا ہے کہ میں نے کیسے پڑا اس کو میرے تو بیٹی کا میرے تو بیٹی کا آخرہ جنرلزم میجر میں ہوا تھا اور میں نے اسے کہا پلیز یہ کام نہ کرو چھوڑ دے بھائی چھوڑ دے کوئی مقالت کرو کوئی ڈاکٹری پڑھو کوئی بزنس پڑھو میں تو پچیس ساتھ تیس ساتھ سے فسکے ہوں مجھے اور کوئی کام آتا نہیں ہے تو تم تو کوئی ڈھانکہ کام کر لو جس میں روٹی کمائی جا سکتے ہیں بلکل نہیں اور یہ حالات اس کا سامنا کر رہے ہیں ہم کئی ساتھی اور ہمارے اپنے آلات بھی جو ہے وہ آمی جاتے ہیں لیکن لیکن اس کے بعد دن میں متحدد بار سوشل میڈیا پہ جس سے آپ کی بات سے جس سے اختلاف ہو وہ کہتا ہے تم لفافہ لیتے ہو میں نے کہا یار کوئی ہمیں بھی بتاؤ واقعیتا ضرورت ہے لفافہ کی اور آپ شاید اپنی پیشہ وارانہ زندگی کے ساتیس سال میں کوشش کر کے ضمیر بھی مار لیں گے لیکن کوئی لفافہ لانے والا تو ہمارے لیے ہمیں تو کوئی نہیں دیتا عباس صاحب ہمارے ایک ینگ کانٹریبیوٹر ہیں عمر بھٹی لکھتے بھی ہیں انالیسز بھی لکھتے ہیں اور وہ کوئی ایک دو سال سے کہہ رہا ہے کہ مینجرلزم میں آنا ہے آپ یقین جانے کہ اس کو یقین میں نے اس کو اتنی مشکلوں سے روکا ہوا ہے کہ اپنی نوکری مت چھوڑو یہاں پر پاکستاج میں کچھ نہیں پڑھا کیونکہ آپ آپ کو پتا ہے وہ بچہ لسی میں تھا جی آئی 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 میٹھ ہم لولی بوئی فائرڈ اپ فائر دے پیلی وہ مجھ سے خفا ہو گیا وہ مجھ سے کہنے لگا میں فول ٹائم جنرلزم میں جانا چاہتا ہوں میں نے کہا یار مت کرو یہ کیونکہ کوئی ذمہ داری وغیرہ تو نہیں ہے گھر سے کھاتے پیس نہیں نہیں آپ دیکھیں آشا تور کوئی جنرلزم کے پیسے کمارا رہا ہے کچھ نہیں بتا ہے مطیع اللہ جان کا اپنے گھر دیکھا ہے آپ نے اصل جنرلزم کا گھر دیکھا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ جن لوگوں کو دیکھیں سریل ہمارا دوست سریل اس کا کیا حصول ہے ایک امین بے جنگ آدمی ذہین ٹیلینٹڈ اچھا لکھاری اس کا نام جندہ جتا ہے اس کو اپنے گھر میں بٹھایا ہے انیمپلوئیڈ کر کے مہتزاد خولنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ٹیٹ فارم کا حصہ ہیں ان کو امپلومنٹ سے نکالا گیا ہے نسرت جعوید بڑی لمبی فہرست ہے میاں نام ختم ہو جائیں گے نسرت جعوید صاحب کو عباس صاحب کو اس وقت پاکستان کی میڈیا میں ایکٹیو ہونا چاہیے مگر ان لوگوں کو باہر دکھا گیا جیو بڑے خطداک ہیں فلانے کو پسند نہیں فلانا نراز ہو جائے گا بھئی میں تو یہی آخر میں اور ماروی کو کس جگہ سے کیسے آفئر کر آیا گیا ہے کہاں کہاں چاہیے لکھنے چاہیے لکھنے پر آیا گیا اس پر الگ پروگرام کر لیں گے کونسی نوکری چلی پر کونسا ایڈیٹوریل لکھنے پر یہ بھی سب کو پتہ ہوگی میرا ایڈیٹر ہے چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی مشکلات کریٹ کی ڈیلی ٹائمز کے لیے اور ڈیلی ٹائمز میں تو میں تو نیشن کے ایڈیٹوریل کی بات کرنا ہوں میں تو نیشن کے ایڈیٹوریل کی بات کرنا بہت افسوس ہوچ مدری غلام حسین اور آریف نظامی صاحب نے جس طرح سے تواتور کے ساتھ پروگرام میرے خلاف کیے اس وقت اور جس کے نتیجے میں بہت کچھ ہوا اب آپ کو پتہ ہے مضامل لیکن مسئلہ یہ نا رضا آپ پروگرام ختم کرے تھے دیکھیں جب آپ لوگوں کے روزگار کے دروازے پاکستان کے اندر بند کر دیں گے تو وہ کیا کریں گے مطلب اگر مجھے نوکری کہیں ملی ہے تو میں تو جھپٹا ماروں گی نا اس کی اوپر رضا مجھے بعد میں آپ کہیں گے جی پاکستان سے بھاگ گئے ارے کہاں بھاگے بھائی واپس نوکریہ کے دروازے کھولے ہم تو میں ہے تو واپس آنے کے لئے تیار بیٹھیں گے ہوں یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ نہ نہاری ملتی ہے اب ہمارا کیا کسور ہے جنہیں باہر بھی نوکریہ نہیں ملتی اور یہاں بھی نہیں ملتی وہ کیا کریں مضامل صاحب آپ کو جھوکریہ آپ کو یہ مل جائے گی یار ہم لوگوں نے بھی مضامل صاحب آپ کی تو وہ جہل لگی ہوئی ہے ہم نے تصویریں دیکھی ہیں آپ کے تو پروپوس دیکھیں شو کرنے والے لوگیں بھائی آپ تو اینکر اس برادری میں آپ شامل ہو گئے جس کو ہم بڑے بڑی ہمی سے دیکھتے ہیں دیکھئے جی بات یہ ہے کہ میں تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ایک تو میں تمام جو قوتیں ہیں جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں جو آپ ذکر کرے تھے مضامل صاحب جو یہ حملے کرواتی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے میں ان سے پخواست کروں گا کہ وہ یہ کرنا بند کرتے ہیں اور ہماری جو سیکیورٹی کی دارے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کو پکڑے اور عبرتناک سزائے دیں سزائے دیں زیادہ برا حال کریں نمبر ایک اور نمبر دو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں چونکہ میں اس پورے مرحلے سے گزرا ہوں میں بھی یہ مجھے بھی ملک چھوڑا پڑا اور مجھے ملک چھوڑنے کے لیے کوئی وہ چھوڑنے کے لیے میں نے اٹیک نہیں کرتا تھا میں تو پہلے باہر نوکری کرتا تھا میں نوکری چھوڑ کر پاکستان میں آیا تھا اچھی خاصی نوکری اور میرے ماباں جو آج تک مجھ سے نالا ہیں کہ تم نے وہ کیوں کیا کیونکہ ان کے نزدیک میں نے ایک بہت بڑا جرم کیا لیکن بارحال اگر وہاں پہ ہوتے تو آج ہمیں نوکری دے دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ میرے جب ساتھی کا ایک اٹیک میں جب وہ قتل ہو گیا اس کے بعد مجھ پہ اتنا اخوار تھا کہ میں نے کہا اگر میری وجہ سے کسی کو ایک کسی کا بال بھی باقا ہو اگلی بار تو میں وہ برداشت کر ہی نہیں سکوں گا میرے لیے اپنے ایک چوئس تھی اور یہ میرا قانونی حق ہے یہ عالمی قوانین مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں جس ملک میں جب چاہے جا کر رہوں اور اگر ان کے لیے لگ رہا ہے کہ یہ کہ میں بھی اسی کیٹیگری کا حصہ ہوں تو میں یہ میں نے کہا یہ وزاعت کر دوں اس کے ساتھ ہی آپ سب کی آپ کو ہلکہ نہیں ہے آپ کو ہر وقت پاکستان اس ملک میں اس ملک میں مشرف جب پریزیڈنٹ تھے تو ان کا بچہ پاکستان میں رہنے کو تیار نہیں تھا ہاں اب یہی تو بات ہے نا دیکھئے وہ تو پھر بڑی لمبی فیرست ہے کہ وہ لوگ جن کے بچے باہر کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور باہر سیٹلڈ ہیں ان میں بہت لوگ آتے ہیں وہ پھر اگلے کسی پروگرام میں اچھے وقتوں کے لیے اس پر بات کریں گے آج کے لیے رضا آپ بچوں کو پیٹسا کی آپ چین وین میں لگائیں کیونکہ بیرون ملک پاکستانی وہیں بقا ہے اور وہیں فائدہ ہے آپ بچوں کو لگائیں کوئی پیٹسا کوئی انکل ٹوم بوم کوئی پاپا ڈیڈی جون پیٹ ہے اور چین کھولے اور ہمارا بھی وظیفہ مقرر کرے ہم روز آئیں گے نیا دور میں آپ سے عباس آب مروائیں گے ہمیں عباس آب مروائیں گے کہیں کہ مزمل سامب سے کچھ کر گئے ان کو سے کوئی نہ کلو لوگ اب کہتے ہیں کہ آپ نہیں نام دہتے ہیں آپ مزمل سامب کو کہہ دیا کریں نا کومنٹ کرتے ہیں میں نے کہا یہ کمال ہے بسے